موسیقی تلنگانہ مائنریٹی پرائیویٹ ریکاگنائزڈ اسکول آسوسییشن شاہ خادل آباد کے جانب سے شہر کے سنٹل گارڈن میں عظیم الشان طرز پر عالمی یوم اردو کا انعقاد عمل میں لائے گیا اس موقع پر تنظیم کے زلہ صدر امیر الدین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عالمی یوم اردو پروگرام کے انعقاد کا مقصد نسل نو کو اردو زبان کے اہمیت و افادیت سے روشناس کرانا ہے چونکہ دور حاضر میں ہر کوئی ذریعہ تعلیم انگریزی میڈیم کو ترجیح دے رہا ہے تاہم اردو ہی وہ واحد زبان ہے جو دنیا کے مختلق ممالک میں بولی جاتی ہے انہوں نے کہا کہ شائری میں اپنا بلند و بالا مرتبہ رکھنے والی عظیم شخصیت علامہ اقبال کے یوم پیدائش پر آج ہم عالمی یوم اردو کو بڑے ہی جوش و خروش سے منا رہے ہیں جو کہ خابل مبارک باد ہے اس موقع پر تنظیم کے ذمہ داران محمد تنویر پاریک فیصل بن وہاب مختلف تعلیمی اداروں سے وابستہ منتظمین نے بھی اپنے ذرین خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اردو ہماری مادری زبان ہے ہمارے قوم کا ایک عظیم اثاثہ نصابی شکل میں اردو زبان میں محفوظ ہے عدب تحزیب و تمدن کا گہوارہ اردو ہے دور حاضر میں اردو کی بقام اہیم رول اردو تعلیمی اداروں کا ہے ان تعلیمی اداروں کی بدولت ہی مشاعروں کی محفلیں سجائی جا رہی ہیں اردو کے عدیب شورہ مصنفین تیار ہو رہے ہیں انہوں نے دوران خطاب مزید کہا کہ انگریزی میڈیم اسکولز کے منتظمین کو بھی چاہیے کہ وہ زبان دوم کے حیثیت سے اپنے اسکول میں اردو سکھائیں تاکہ اردو کو فروغ دیا جا سکے پروگرام کے اختتام پر اردو کے میدان میں خدمات انجام دینے والے اسکولز کے کرسپانڈنس سینئر ٹیچرز اردو صحفی برادران کو گلدستہ پیش کرتے ہوئے شالپوشی کے ذریعے ان کو تہینیت پیش کی گئی اس موقع پر یونین کے ذمہ داران اردو انگریزی میڈیم اسکولز کے منتظمین کے علاوہ طلبہ و طالبات کی کثیر تعداد موجود تھی آج اردو ڈے کے موقع پر اس پروگرام کو آرگنیز کرنے کا ہمارا اس کے پیچھے ایک ہی مقصد رہا ہے کہ اردو ہم تک پہنچنے کے لیے یعنی اس جنریشن تک اردو پہنچنے کے لیے کتنی مشاکتیں یہ لوگ اٹھائے ہیں اس دور میں وہ چیزیں آپ کے سامنے آئے تاکہ آپ کو اس بات کا احساس ہو کہ اردو ہمارے لیے سیکھنا پڑھنا اور بولنا کتنا ضروری ہے تو اسی کے اوپر یہ پروگرام ہم نے آج آرگنیز کیا ہے آپ لوگوں نے سینئر موسٹ ٹیچرز سے یہ بات سنی ہے کہ پچھلے دور میں ان لوگوں نے کتنے تکلیفیں اٹھائی اردو کٹ آج جو ڈے ہم لوگ منا رہے ہیں وہ اس وجہ سے منا رہے ہیں کہ اللہ ماہ ایبال کہا جاتا ہے ان کو انہوں نے ان کے رائٹنگز کے ذریعے سے اردو کو اتنا عام کیا اتنا عام کیا کوئی مذہبی بھی ہے نہیں بلکہ ساری دنیا میں اردو بولی جانے لگے تو ہم لوگوں کا بھی یہ فرض ہے کہ ہم لوگ اردو کو سیکھیں پڑے دنیا چاہیں لاکھ کوششیں کر لیں اردو کو روپنے کی ہم لوگ اگر چاہیں تو ہم خود ہی سے بکس خرید کر کے انٹرنیٹ ہمارے پاس اویلیبل ہے ہم انٹرنیٹ کا استعمال کر کے اردو سیکھیں گے بولیں گے اور سکھائیں گے انشاء اللہ انڈیا سامی پر مزید دلچس پروگرامز دیکھنے کے لیے لائک کیجئے ہمارا فیس بک پیج ایکٹ انڈیا سامی ون سے ون سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل انڈیا سامی کو